مجھے یہ بڑی حد تک یقین ہے کہ لوگوں کو اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا سیٹ ہو آج کیا انجام ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی وہ بھی عبرت کا مقام اور یہ آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اس ملک میں اس شہر میں اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے اور لوگ اب کھڑے ہوں گے چاہے پیسے میں کتنا ہی نشا کیوں نہ ہو کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو لیکن ایک تو عوام کی طاقت میڈیا کی طاقت سوشل میڈیا کی طاقت نے کم از کم اس کیس میں یہ شعور سب کو دلا دیا ہے کہ آئندہ ڈرائیوین بھی ٹھیک کریں آئندہ پیسے کے نشے میں دھوٹ نہ ہوں بلکہ آنکھیں کھول کے روڈ پر دیکھیں اور ہر ایک کو انسان سمجھیں آپ کے سامنے میں کچھ چل کر گیا ہوں اور صرف گیا نہیں ہوں بلکہ میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ انصاف ہوتا وہ نظر آئے گا نائنصافی نہیں ہونے دیں گے اور اس فیملی کے ساتھ میں بیسیت گورنر سن بھی بیسیت کامران رسوری بھی کھڑا ہوں ان کو میں نے وکیل کی آفر بھی کی ہے اس کی فیز کی آفر بھی کی ہے اور اس کیس کو ہم بقاعدہ مونٹر کر رہے ہیں اس کی ایک ایک پیشی پر ہم وکیلوں سے رابطے میں رہیں گے میں نے اپنے لا آفیسر کو جو گورنر ہاؤس میں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہر پیشی پر خود جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے یہ ایسے مزاق نہیں ہو رہا کہ آپ ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ دیکھیں میرا تو اس میں زیادہ انٹرس اس بات پر بھی ہے کہ جو ہماری بہن اس میں قتل ہو گئی یا شہید کر دی گئی کچل دی گئی وہ سسٹم لیمیٹڈ میں ایک اچھی جوب کر رہی تھی وہ فیچر تھا پاکستان کا تھی تو آپ نے اس کو رون ڈالا لیکن ٹھیک ہے قانون انصاف کے تقاضے پڑے ہونے چاہیے اس میں سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ مدر نہیں ہے ایک حادثہ ہے لیکن اس حادثے کو ڈراما نہ بنائے میں بلکہ آج آپ کے چینرل کے توسع سے اس خاتون کے ہزبینڈ کو یہ کہوں گا کہ آپ وکیلوں عدالتوں اور مختلف لوگوں کو خریدنے کے بجائے خرچہ کرنے کے بجائے اس فیملی کے پاس جائیں وہاں جا کے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اس فیملی کو آگے کے لیے میڈل کلاس لوگیں ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے کیونکہ ایک حادثے کے بعد آپ اگر ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے تو اس فیملی کو بھی دکھ ہوگا جو وکٹم ہے اور باقی بھی لوگ اس بات پر نرازگی کا اظہار کریں گے کہ آپ ان کو بچانے کے بجائے جس فیملی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا آج ابھی تک چار دن گزر چکے ہیں کیا کوئی فیملی میمبر ان کے پاس گیا چلکے کیا کوئی ایسی کوشش کی گئی کہ ان کے زخموں پر کوئی مرم رکھا جا سکے آپ کو بتا ہے جب میں ماں گیا ہوں تو ان کا جو بیٹا ہے جو شہیر ہو گئے یا حادثے میں جہاں باق ہو گئے عمران جو صاحب ہے آپ بتائیں کہ انہوں نے بیٹے کے لیے نوکری کی ریکویس کی ہے مجھ سے کہ گورنر صاحب آپ اس کو نوکری رلوالیں تو جو شخص نوکری مانگ رہا ہے اور باتیں آ رہی ہیں کہ جی عرب پتی اور خرب پتی فیملی کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے تو میری ایک مدبانہ ان سے گزارش ہے کہ آپ جو وکٹم فیملی ہے اس کے پاس چل کر جائیں اور یہی انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ شاید دو دفعہ جائیں وہ آپ سے نہ ملیں لیکن آپ جائیں اور ان سے ملیں ضرور موسیقی